بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا لادوں اور نازوں پالا بیٹا یوں میرے سامنے تن کر کھڑا ہو جائے گا اور اپنی پسند کی شادی پر زور دے گا میں نے تو ہمیشہ سے ہی اس کے لیے خود ہی بہو ڈھوننے کا فیصلہ کیا ہوا تھا اور میں چاہتی تھی کہ اپنے بھائی کی بیٹی سے ہی اپنے بیٹے کی شادی کروں گی لیکن میں کیا جانتی تھی کہ میرا اپنا بیٹا جس کی فرما بھرداری کی مثالیں پورا خاندان دیتا تھا این موقع پر آ کر مجھے انکار کر دے گا اور وہ بھی ایک لڑکی کی وجہ سے ابھی میں نے اس سے یہ کہا ہی تھا کہ میں تمہارے مامو کے گھر تمہارا رشتہ لے کر جانا چاہتی ہوں کہ ایک دم وہ کہنے لگا نہیں آپ کو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں میں نے مامو کی بیٹی سے شادی نہیں کرنی مجھے لگا کہ ویسے ہی کہہ رہا ہوگا کہ ابھی شادی نہیں کرنی تو میں نے اسے کہا کہ چلو جب تمہاری مرضی ہوگی تب شادی کر لیں گے فیلحال منگنی تو کر لیتے ہیں تو وہ اونچی آواز سے بولا امی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے یہ کہا ہے کہ مجھے مامو کی بیٹی سے شادی نہیں کرنی مجھے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنی ہے میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ سن کر تو میں دنگ ہی رہ گئی تھی اپنے بیٹے سے یہ آخری کام تھا وہ بھی کبھی پیار محبت کے چکروں میں پڑ جائے گا یہ تو وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کیونکہ وہ ایک نہائیت شریف اور سیدھا سادھا اپنے کام سے کام رکھنے والا لڑکا تھا پھر وہ اس راہ پر کیسے چلا گیا مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا شاید یہ تب کی بات ہے جب سے میں نے اس پر نظر رکھنی چھوڑ دی تھی میری واحد کل کائنات میرا بیٹا ہی تھا شادی کے پانچ برسوں کے بعد بڑی منتوں اور مرادوں سے پیدا ہوا تھا اور ہم نے اس کی تربیت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رکھی تھی میری خواہش تھی کہ میرا بیٹا ایسا ہو کہ پورے خاندان اس کی اطاعت اور فرمابداری کی مثالیں دے اور واقعی میرا بیٹا ایسا ہی تھا اور واقعی میرا بیٹا ایسا ہی تھا میں دن کہتی تو دن اور رات تو وہ رات ہی کہتا تھا میری مرضی کے بغیر اس نے آج تک کوئی کام نہیں کیا تھا یہاں تک کہ اس کے کپڑے بھی میں ہی تیہ کرتی تھی کہ وہ کون سے کپڑے پہنے گا اس کی پڑھائی سے لے کر اس کی زندگی کا ہر چھوٹا بڑا فیصلہ آج تک میں نے ہی کیا تھا اور شادی کے بارے میں بھی تو مجھے یہی تھا کہ اس کی شادی بھی میری ہی مرضی کی لڑکی سے ہوگی میری مرضی کا کھانا کھانے والے میرے بیٹے نے میری پسند کو رد کر دیا اور وہ مجھے واضح طور پر کہہ گیا کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرے گا وہ تو یہ کہہ کر چلا گیا مگر میں انگاروں پر لوٹنے لگی میرا پلا پلایا بیٹا ہاتھوں سے نکل رہا تھا نہ جانے وہ کون سی لڑکی تھی جس نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا تھا یہ سب شاید تب سے ہی شروع ہوا ہوگا جب سے اس نے نوکری کرنی شروع کی تھی ضرور اس کے دفتر کی ہی کوئی لڑکی ہوگی کیونکہ اب آ کر میں نے اس پر نظر اور اس کا دھیان رکھنا تھوڑا تان رکھنا تھوڑا کم کر دیا تھا کہ اب میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے دفتر جاتا ہے تو اب اسے تھوڑی آزادی دے دینی چاہیے مجھے اب مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ تھوڑی سی آزادی دے کر بھی بہت بڑی غلطی کر دی جو آج وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا فیصلہ سنا گیا کئی دن ہمارے گھر کا ماحول کشیدہ رہا میرا شوہر کبھی مجھے سمجھاتا اور کبھی میرے بیٹے کو مگر ہم دونوں ہی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھے میں کسی بھی صورت اپنے بھائی سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی کیونکہ میں وقتن فوقتن اس کے کانوں میں یہ بات ڈال چکی تھی کہ اس کی بیٹی ہی میری بہو بنے گی اور اب میں کیا مو دکھاتی جبکہ میرا بیٹا بھی اپنے زد پر اڑ گیا اور کہنے لگا کہ میں شادی کروں گا تو صرف ماہی سے ورنہ کسی سے بھی نہیں کروں گا اور ساری عمر کوارہ ہی رہوں گا میرا بیٹا تو ہرگز بھی ایسا نہیں تھا یہ ضرور اسی لڑکی کی پڑھائی گئی پٹیاں تھی میں ایسی لڑکی کو اپنی بہو کیسے بنا لیتی جو شادی سے پہلے ہی تھا کہ ابھی تک تو ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھ میں ہی ہے اکلوتا بیٹا ہے اگر تم نے اس کی بات نہیں مانی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر ہی نہ چلا جائے ویسے بھی اب وہ اپنا کماتا ہے تو اسے کیا مشکل ہوگی وہ ہمارے بغیر جی سکتا ہے تو بہتر ہوگا کہ تم اس کی مرضی کی شادی کے لیے ہاں کر دو بڑی مشکلوں سے میرے شوہر نے اس شادی کے لیے مجھے منایا اور مجھے بھی بات سمجھ میں آ گئی مگر جب میں اس کے ساتھ رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر گئی تو مجھے مایوسی ہوئی مجھے وہ لڑکی کچھ خاص پسند نہیں آئی اگرچہ وہ میرے سامنے بہت اچھی بن رہی تھی لیکن مجھے وہ سب دکھاوا ہی محسوس ہو رہا تھا اس کی ماں بھی مجھے کافی تیز اور ہشیار عورت لگی اور یقیناً بیٹی بھی ایسی ہی تھی لیکن میرا بیٹا مجھے سمجھانے لگا امی آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے وہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور میں نے اسے خود شادی کے لیے پروپوز کیا تھا اس نے مجھے نہیں کہا تھا میں نے دل میں سوچا کہ اگر اتنی ہی اچھی ہوتی تو ایک لڑکے کو کیوں پھاس دی مگر یہ بات میں اپنے بیٹے کے موں پر کہہ کر اسے ناراض نہیں کر سکتی تھی اس لیے رشتہ پکا کر کے گھر آ گئی میرا اندازہ بلکل ٹھیک تھا لڑکی کی ماں واقعی کافی چالاگ عورت تھی اس نے تو رسمن بھی سوچنے کے لیے وقت نہیں مانگا ہماری ہی لائی میٹھائی سے ہمارا موں میٹھا کروا دیا اور شادی کی تاریخ بھی تیہ کر دی میرا بیٹا ایک ہسپتال میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا اور اب مجھے پتا چلا تھا کہ یہ لڑکی وہاں پر نرسنگ کے شعبے میں تھی اب جو بھی تھا مجھے اسے اپنی بہو تو بنا کر لانا ہی تھا بہو بن کر وہ میرے گھر آ گئی میرا بیٹا اس شادی سے بہت خوش تھا اور مجبورا مجھے بھی خود کو خوش ظاہر کرنا پڑا تھا پر شادی کے موقع پر حیرانی والی بات یہ ہوئی کہ دلہن کے ساتھ اس کی ماں بھی ہمارے گھر آ گئی اور کہنے لگی ہماری رسم ہے کہ لڑکی کی ماں ایک ہفتے تک اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہے یہ کیسی عجیب و غریب رسم تھی مجھے تو اس میں اس کی کوئی سازشی لگ رہی تھی میں منع کرنا چاہتی تھی مگر میرے شوہر نے مجھے روک دیا اور اشارے سے منع کر دیا یوں وہ ماں بیٹی ہمارے گھر میں آ گئی شادی کی صبحوں میں اٹھی اور حسب معمول اپنے شوہر کے لئے چائے بنانے کچن میں گئی تو لون کا منظر دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی بہو کی ماں میرے شوہر کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی میں غصے میں ان دونوں کے پاس گئی تو میرا شوہر گھبرا گیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں تو تمہاری چائے کے انتظار میں بیٹھا تھا یہ خود ہی چائے بنا کر لے آئی تو مجھے ان کے اسرار پر پینی پڑی مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا کہ وہ کیوں میرے شوہر کے پاس بیٹھ کر چائے پی رہی تھی اگر اسے اپنے لئے چائے بنانی تھی تو بنا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی میرے شوہر کے لئے کیوں چائے بنائی لیکن خیر میں نے ان دونوں میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا چپ چاپ واپس کمرے میں آ گئی اس کی ماں تو یہی پر تھی تو ظاہری بات ہے کہ ناشتہ گھر سے لے کر آنے والا تو کوئی بھی نہیں تھا میں نے سوچا کہ بازار سے ہی نئے کچھ منگوا لیتی ہوں مگر بہو کی امہ تو بہت دیز نکلی اس نے اسی وقت گھر میں ہی بہت اچھا ناشتہ تیار کر لیا اور میرا شوہر اپنے بیٹے کی ساس کا شکر گزار ہونے لگا اب مجھے اپنی سمدھن کی سمجھا رہی تھی کہ وہ میرے گھر والوں کے دل میں جگہ بنانا چاہ رہی تھی مجھے اس کی سوچ پر ہسی آئی کہ تم نے کونسا یہاں پر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے صرف ایک ہفتے کے لیے ہی تو آئی ہو اور پھر چلی جاؤ گی مگر یہ میری غلط فہمی تھی کہ میں اس عورت کی چال کو سمجھ نہیں پائی اس ایک ہفتے میں اس نے میرے پورے گھر کو ایسے سنبھال لیا تھا کہ میرا بیٹا اور میرا شوہر تو ہر وقت اسی کی تعریفیں کرتے تھے کیونکہ بہو تو بیٹے کے ساتھ ہی جاب پر چلی جاتی تھی گھر میں کام کرنے کے لیے ایک ملازمہ آتی تھی مگر سمدھن نے اس کو منع کر دیا اور کہنے لگی میرے ہوتے ہوئے کسی کو کام کے لیے بلانے کی کیا ضرورت ہے میں ہوں نا ایک ہفتہ گزرنے کے بعد جب وہ واپس جانے لگی تو میرا بیٹا کہنے لگا آنٹی آپ ویس یہاں پر ہی کیوں نہیں رہ لیتی میں نے بیٹے کو گھور کر دیکھا کہ تم نے یہ کیا بات کر لی مگر حیرانگی تو تب ہوئی جب شوہر نے بھی اس کی حمایت کی اور کہنے لگا کہ آپ اپنی بیٹی کے پاس یہیں پر رہ لیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اب اگر وہ دونوں راضی ہو گئے تھے تو میرا کچھ کہنا مجھے ہی برا بنا دیتا اس لیے میں چھپ رہی میری سمدھن واقعی میں ایک دیز عورت تھی کہنے لگی میں وہاں بھی تو کرائے پر ہی رہتی تھی تو میں یہاں پر بھی اپنی بیٹی کے پاس ہی کرائے پر گھر لے لیتی ہوں لیکن میں آپ لوگوں کی گھر پر نہیں رہ سکتی اس نے ہماری گلی میں ہی ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہر وقت ہمارے گھر پر پائی جاتی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا لیکن ابھی تک میرے بیٹے کے گھر پر کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی کہنے کو ابھی صرف تین سال ہی گزرے تھے مگر کوئی ہمارے دل سے پوچھتا کہ ہم نے اتنا عرصہ سبر کیسے کیا میرا ایک ہی بیٹا تھا اور میں چاہتی تھی کہ میں اس کی اولاد کو اپنی گود میں کھلاؤں میرے اپنے بیٹے کو بھی شروع سے ہی بچے بہت پیارے لگتے تھے اور میں جانتی تھی کہ اسے بھی بچوں کی بہت تمنہ ہے میں اس سے دبے لفظوں میں کہنے لگی تھی کہ تم لوگ اپنا کوئی ٹیسٹ وغیرہ کرواؤ اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو اسے ٹھیک کرو ورنہ تم دوسری شادی کرلو پتہ نہیں میرے بیٹے اور بہو نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے کہ نہیں لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے بیٹے نے مٹھائی کھلاتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ آپ دادی بننے والی ہیں مجھے حیرانی ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری بہو پریگننٹ ہے میں نے تو نہ اس کی طبیعت خرابی محسوس کی اور نہ ہی اس میں کوئی اور تبدیلی تو یوں اچانک اگرچہ میں کچھ مشکوک ہوئی تھی لیکن اب پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا کہ میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں اب میں اپنی بہو کا بہت خیال رکھنے لگی تھی لیکن وہ بھی عجیب تھی کہ مجھے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی سارا دن تو اس کا ڈیوٹی پر ہی گزر جاتا تھا اور رات کو گھر آتی تو اپنی ماں کے پاس چلی جاتی اور اکثر تو وہی پر رہ لیتی تھی ایک دو بار میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چیک اپ کے لیے چلی جاتی ہوں تو اس نے نہائیت روکھے پن سے جواب دیا کہ میں ہسپتال میں ہی ہوتی ہوں اور جب مجھے چیک اپ کی ضرورت ہوگی میں کروالوں گی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں مجھے اس کے لہجے پر غصہ آیا لیکن میں نے اگنور کر دیا کہ پرگنسی میں اکثر عورتوں کو چڑچڑاپن ہو جاتا ہے چار مہینے کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا میں اپنی بہو کو گھر میں کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی اور ہسپتال میں بھی میرا بیٹا اس کا بہت خیال رکھتا تھا مگر پھر بھی وہ ہو گیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس دن وہ اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی تھی کہ آدھے گھنٹے کے بعد ہی اس کی ماں کی کال آئی وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اس کا پیر فسل گیا ہے اور اس کی حالت بہت نازک ہے میں اسے ہسپتال لے کر آئی ہوں پہلے تو میں سن کر گھبرا گئی پھر مجھے عجیب لگا کہ ایک ہی گلی میں گھر ہونے کے باوجود اس نے ہمیں پہلے بتانا مناسب نہیں سمجھا اور اپنی بیٹی کو ہسپتال لے گئی ہم کونسا دور تھے اسی وقت آ جاتے مگر اس نے پہلے اپنی بیٹی کو ہسپتال میں ایڈمٹ کروا لیا اور پھر بعد میں ہمیں فون کر کے بتایا اور یہ بات مجھے حضم نہیں ہو رہی تھی کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر آ کر کہنے لگی کہ آپ کی بہو کی حالت بہت نازک ہے اور ہم اس کا بچہ نہیں بچا پائے یہ سنتے ہی ہم سب کے سروں پر قیامت ٹوٹ پڑی اس خبر نے سب کو ہی دکھ میں مفتلا کر دیا تھا خاص طور پر میرا بیٹا تو بہت بری طرح سے ٹوٹ گیا خیر ایسا ہو جاتا ہے قسمت کی بات تھی اب سوائے حادثے کو قبول کرنے کے اور کیا ہو سکتا تھا لیکن مجھے اس بات کی الجن ضرور تھی کہ اس کا پیر فسلا کیسے جو گھر میری سمدر نے کرائے پر لیا تھا وہ تو ایسا تھا ہی نہیں کہ اس پر ٹائل لگا ہو جس سے کسی کا پیر فسل جائے انتہائی کھردرے فرش تھے ہسپتال سے واپس آ کر بھی وہ کافی دن اپنی ماں کے گھر پر ہی رہی تھی مجھے تو بلکہ اس کی ویسے ہی روٹین جاری ہو گئی تھی جیسے پہلے تھی یوں ہی کرتے کرتے دو سال اور گزر گئے اب ایک بار پھر سے میں نے اپنے بیٹے پر دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا تو حیرت انگیز طور پر اس نے پھر سے تھوڑے دنوں کے بعد خوشخبری سنا دی کہ وہ امید سے ہے مجھے تو ان ماں بیٹی کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ آپس میں کیا چکر چلاتی ہے کیونکہ ہر وقت بس آپس میں ہی سرگوشیاں کرتی رہتی تھی پھر ایک روز ایک عجیب سی خاتون ہمارے گھر آئی جسے دیکھتے ہی میری بہو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی اور مجھے کہنے لگی کہ یہ میری سہیلی ہے اس نے تو مجھے اپنی دوست سے ملوانا تک بھی گوارہ نہیں کیا اور جانے وہ دونوں کمرے میں کیا باتیں کر رہی تھی جب میں گئی تو وہ دونوں اچانک ہی چپ ہو گئی مگر اتنی سی بات میرے کانوں میں پڑ گئی کہ وہ کچھ نو مہینے کا ذکر کر رہی تھی شاید میری بہو اسے اپنی پرگنسی کا بتا رہی ہو تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں کمرے سے باہر نکلیں اور وہ اسے لے کر اپنی ماں کے گھر چلی گئی مجھے بھی آدھے گھنٹے کے بعد ایک ضروری کام سے بازار جانا پڑا تو میں نے دیکھا کہ وہ تینوں نئے آنے والے قرائدار کے گھر جا رہی تھی مجھے الجن اور حیرانی ہوئی کہ یہ تینوں مل کر یہاں پر کیوں جا رہی ہیں اس گھر میں تین دن پہلے ہی ایک نئے قرائدار آئے تھے جن کے بارے میں مجھے بس یہی پتا چلا تھا کہ میاں بیوی ہے اور ان کا ایک تین سال کا بیٹا ہے لیکن میری بہو اس کی امی اور اس کی سہلی کو اس جوڑے سے کیا کام تھا کہ جو وہ ان کے گھر چلی گئی جب میری بہو واپس آئی تو میں نے اس سے سرسری سا پوچھا تو وہ گھبرا گئی پھر ایک دم بات بدلتے ہوئے کہنے لگی کہ اصل میں وہ ہماری ایک پرانی جاننے والی تھی اور اب جب محلے میں شفٹ ہوئی ہیں تو ہم نے سوچا کہ اس سے جا کر ملائیں میں نے جب اپنی بہو کو کہا کہ ٹھیک ہے وہ نئے نئے آئے ہیں تو تم انہیں اپنے گھر کھانے پر دعوت دے دو تو وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی نہیں نہیں اس کی کیا ضرورت ہے اتنی بھی قریبی نہیں ہے کہ میں کھانے پر بلاتی پھروں مجھے اس کی بات کچھ عجیب سی لگی ویسے بھی آج کل وہ دونوں ماں بیٹی بہت ہی عجیب حرکتیں کرتی پھر رہی تھی کبھی کبار وہ چھٹی کر لیتی اور سارا دن اپنی ماں کے گھر پر رہتی اور جب میں اسے بلانے وہاں پر جاتی تو تالہ لگا ہوتا پتہ یہ چلتا کہ وہ دونوں اسی قرائدار عورت کے گھر پر گئی ہیں جانے یہ دونوں ماں بیٹی اس کے گھر اتنا کیوں جاتی تھی ایک دن مجھے تجسس ہوا تو میں بھی ان کے پیچھے اسی قرائدار خاتون کے گھر چلی گئی مجھے وہاں پر دیکھ کر میری بہو اور اس کی ماں کا رنگ فق ہو گیا جیسے انہیں امید نہیں تھی کہ میں بھی یہاں پر آ سکتی ہوں میں نے اس عورت کو دیکھا تو مجھے وہ بھی حمل سے لگی جب میں نے اسے مبارک بات دی تو وہ بہت خوش ہو گئی میں نے محسوس کیا کہ شاید میری بہو کو اچھا نہیں لگا تھا کہ میں یہاں پر آ گئی ہوں اس لیے دس منٹ کے بعد ہی اس نے واپسی کی جلدی میں جا دی مجھے تو وہ عورت بہت اچھی لگی تھی اور اس کا چھوٹا بیٹا بھی مجھے بہت پیارا لگا تھا اور میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ اکیلی ہوتی ہے تو ہمارے پر سے اپنی بہو کو اسی قرائدار خاتون کے گھر جاتے دیکھا وہ اس کے گھر اتنا کیوں آنے جانے لگی تھی حالانکہ مجھے واضح طور پر محسوس ہو گیا تھا کہ اس کی کوئی اتنی خاص جان پہچان نہیں ہے لیکن اب لگ رہا تھا کہ شاید وہ جان پہچان بنانے کے لیے اس کے گھر جانا شروع ہوئی ہے میری بہو کو چوتھا مہینہ شروع ہو گیا تھا اور ابھی تک میں نے اس کی طبیعت میں ذرا بھی تبدیلی محسوس نہیں کی تھی یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھی مجھے پہلے جیسا ہی لگ رہا تھا ایک دن وہ مجھے کہنے لگی کہ میں اپنی امی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں سے ملنے جائے لیکن وہ کونسا میری سنتی تھی اپنی ماں کے ساتھ چلی گئی وہ تو مجھے بعد میں بتا چلا کہ اس کی جو سہیلی اس دن گھر آئی تھی وہ بھی ساتھ ہی گئی تھی اور یہ مجھے اس قرائدہ خاتون نازیہ نے بتایا تھا وہ اس دن میرے گھر پر آئی تھی اور باتوں باتوں میں اس نے مجھے بتایا کہ وہ تینوں اکٹھی کسی ضروری کام کے سلسلے میں فیصلہ بات گئی ہیں میں ٹھٹک گئی کہ میری بہو نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئی ہیں اور ایسا کیا ضروری کام ہو سکتا ہے کہ وہ تینوں ایک ساتھ گئی ہیں وہ کہنے لگی کہ اب یہ تو مجھے نہیں پتا مگر ان کی باتوں سے تو ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ ان کو بہت ہی ضروری کام ہے دو دن کے بعد میری بہو اور اس کی ماں واپس آ گئی مگر میں نے دیکھا کہ میری بہو کا مود بہت ہی خراب تھا ایسا کہ جیسے جس ضروری کام کے لیے وہ گئی تھی وہ نہیں ہو پایا ہو اپنی ماں سے بھی کمرہ بند کر کے وہ لڑ رہی تھی اور اس کے شور کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی اور اس کی ماں بار بار اسے چپ کروا رہی تھی مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ دونوں جھگڑ کس بات پر رہی ہے مجھے صرف بچے کا لفظ سمجھ میں آ رہا تھا لیکن بات کیا ہو رہی تھی کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا ایک دم سے مجھے ڈر لگا کہ کہیں اس بہر بھی اس کا بچہ زائے تو نہیں ہو گیا سفر کے دوران کچھ بھی ہو سکتا تھا میں نے اس کی ماں سے اسی وقت دروازہ کھلوا کر یہ تو وہ کہنے لگی نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کا بچہ اور آپ کا پوتا بلکل ٹھیک ہے تب ہی اس کی ماں کہنے لگی کہ میں اب اس کو اپنے گھر لے کر جانے لگی ہوں پانچوہ مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اب سے ڈیلیوری تک یہ میرے گھر پر ہی رہے گی مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا اس لیے میں نے اجازت دے دی کبھی کبار میں اسے دیکھنے چلی جاتی تھی اور ہمیشہ ہی میں الجن میں مقتلا ہی واپس آتی تھی کیونکہ مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ پریگنٹ ہو سکتی ہے اگرچہ اس کے پیٹ کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا تھا لیکن اس کی حرکتوں کو دیکھ کر بلکل بھی نہیں لگتا تھا دوسری طرف اس کے گھر اس کی اسی سہیلی کا آنا جانا بھی بہت ہو گیا تھا جو مجھے بلکل ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی وہ عورت مجھے شکل سے ہی مکار اور آیار لگتی تھی یہ تینوں جب بھی مل کر اس قرائدار نازیہ کے گھر پر جاتی تھی تو میرے دل کو دھڑکا سا لگ جاتا تھا کہ کہیں یہ بیچاری نازیہ ان کے کسی چنگل میں ہی نہ پھس جائے نازیہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ان لوگوں کو پہلے سے نہیں جانتی ابھی ہی ان کی واقفیت ہوئی ہے اور یہاں پر بھی میری بہو کا جھوٹ کھل گیا اس نے مجھے کہا تھا کہ نازیہ اس کی پرانی واقفکار ہے جانے وہ تینوں مل کر کون سی کھجری پکا رہی تھی سارا قصور میری بہو کی ماں کا تھا اسے چاہیے تھا کہ اپنی بیٹی کو گھر میں رکھے اور وہ اسے لے کر سارے شہر میں گھومتی پھر رہی تھی اب دیلیوری میں چونکہ دو مہینے ہی رہ گئے تھے تو میں نے سوچا کہ مجھے اپنی بہو کے کمرے کو اچھے سے صاف کر دینا چاہیے تاکہ جب وہ واپس آئے تو اسے کمرہ صاف ستھرا ملے میں نے کمرے کی صفائی شروع کی میں آج تفصیلی صفائی کرنا چاہ رہی تھی تاکہ سارا گند باہر نکل جائے علماری کی صفائی کے دوران مجھے کچھ رپورٹس ملی پہلے تو میں نے نظر انداز کر دیا لیکن پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی اہم کاغذات ہوں تو میں نے انہیں ایک طرف رکھ دیا کہ یہ بعد میں فائل کے اندر رکھ دوں گی اچانک سے اس رپورٹ کے لفافے پر میری نظر پڑی تو اس پر میری بہو کا نام لکھا ہوا تھا یہ شاید کوئی ٹیسٹ فغیرہ تھے مجھے نہیں کوئی ٹیسٹ فغیرہ تھے مجھے نہیں یاد پڑتا تھا کہ انہوں نے کوئی ٹیسٹ کروائے ہوں تو پھر یہ کس چیز کی رپورٹ تھی میں نے ارجن سے اس رپورٹ کو کھولا تو اندر جو عبارت لکھی ہوئی تھی اسے پڑھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ رپورٹ سچی تھی یا جھوٹی ایسا کیسے ہو سکتا تھا مجھے ابھی اور اسی وقت اس کا جواب چاہیے تھا میں جلدی سے سارے کام چھوڑ کر اپنی سمدھن کے گھر کی طرف بھاگی کہ جا کر ان دونوں سے پوچھ سکوں کہ یہ کیا ماجرہ ہے جب میں وہاں پر پہنچی تو ان کے گھر پر تالہ لگا ہوا تھا اگر وہ گھر پر نہیں تھی تو کہاں ہو سکتی تھی میں جانتی تھی وہ ضرور نازیہ کے گھر پر ہی گئی ہوگی آج کل وہ اکثر وہیں پر پائی جاتی تھی اس کے دروازے پر جاتے ہی میں نے زور سے دروازہ کھٹ کھٹانا شروع کر دیا کافی دیر دستک دینے کے بعد جب دروازہ کھلا تو سامنے ہی پوچھنے لگی کہ میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں میں نے اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے کہا کہ کدھر ہے تمہاری بیٹی اسے بلاؤ آج تو میں اس سے بات کر کے ہی رہوں گی کہ یہ خود کو سمجھتی کیا ہے ہمیں دھوکے میں رکھے گی تو کیا ہمیں پتا نہیں چلے گا اندر کا منظر دیکھ کر تو میرے قدم جیسے زمین میں ہی گڑ گئے مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہاں پر ہوا کیا ہے کیونکہ میری بہو بیٹ پر لیٹی تھی اور اس کے پہلوں میں ہی چھوٹا سا بچہ تھا جس کی حالت بگڑ رہی تھی اس کی وہ سہیلی بھی وہی پر تھی لیکن نازیہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی میں نے حیرانی سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے تو وہ کہنے لگی کہ اصل میں یہی پر میری بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی تو ہمیں اس کی جلدی میں ڈیلیوری کرانی پڑی یہ دیکھیں یہ آپ کا پوتا ہے میں نے تو یہ سب سن کر گھوم ہی گئی میں نے ایک تھپر اس کے موہ پر مارتے ہوئے کہا کہ آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے میں نے ہاتھ میں پکڑے ریپورٹس اس کے موہ پر ماری اور کہا کہ ان ریپورٹس کے مطابق تو تمہاری بیٹی بانج ہے اور وہ کبھی اور وہ کبھی اولاد پیدا کر ہی نہیں سکتی تو یہ کس کا بیٹا ہے تم لوگوں نے کیا سوچا کہ دھوکہ دیتی رہو گی اور کبھی سچ سامنے نہیں آئے گا وہ کہنے لگی نہیں آپ کا ہی پوتا ہے موجزے بھی تو ہوتے ہیں یہ ریپورٹس تو کافی عرصے پہلے کی تھی لیکن مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آیا اچانک میری نظر بیٹھ کے نیچے پڑی تو جیسے میری جان ہی نکل گئی وہاں پر تو مجھے خون ہی خون نظر آیا یہ سب کیا تھا میں نے جلدی سے نیچے جھک کر دیکھا تو چیخ ہی نکل گئی نیچے تو خون میں لطپت نازیا پڑی تھی اسے شاید یہاں پر چھپانے کی کوشش کی گئی تھی اب تو میرے ہوش و حواظ صحیح معنوں میں اڑ گئے تھے میں نے چلاتے ہوئے کہا یہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے نازیا کے ساتھ کیا ہوا ہے ان دونوں سے کوئی جواب ہی نہیں بن پا رہا تھا اور جو کچھ میرے ذہن میں آ رہا تھا میں وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے بات میری بہو کے دھوکے تک ہی رہتی تو بھی ٹھیک تھا لیکن جو اس کمرے کی صورتحال تھی اس نے تو مجھے شک میں ہی ڈال دیا کہ بچے کی سانسیں بھی اکھڑنے لگی اور شاید نازیا تو پہلے ہی جان کی بازی ہار چکی تھی اس کے تین سالہ بیٹے کی رونے کی آوازیں پورے گھر میں گونجنے لگی یہ منظر اتنا تکلیف دے تھا کہ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا میں نے اسی وقت ایمبولنس اور پولیس کو کال کی پولیس کو ضروری تفتیش کے بعد بلکل بھی وقت نہیں لگا سارے معاملے کو سمجھنے میں اور اس نے میری بہو اس کی امہ اور اس کی سہلی کو گرفتار کر لیا تفتیش کے بعد جو پتا چلا وہ کچھ یوں تھا کہ میری بانج بہو بچہ چاہتی تھی اس لیے اس نے نازیا سے اپنی سہلی کے ذریعے دوستی کی اور اس کے گھر آنا جانا شروع کیا تاکہ نازیا پر اس کا اعتبار قائم ہو سکے اور وقت آنے پر وہ نازیا سے اس کا بچہ ہتھی آ سکے وہ بیچاری تو ان لوگوں کو محلے دار اور اپنا دوست مان کر گھر میں آنے دیتی تھی مگر یہ لوگ شروع سے ہی ایک گہری سازش کے تحت اس کے گھر آتے تھے تاکہ اس پر اپنا اعتبار قائم کر سکے آج انہوں نے تو درندگی کی حد ہی کر دی پہلے نازیا کو بے ہوشی والا شر دی پہلے نازیا کو بے ہوشی والا شربت پلا کر اسے بے ہوش کر دیا اور بچہ حاصل کرنے کی خاطر اس کا پیٹ ہی چاک کر ڈالا مگر ظاہر ہے کہ میری بہو ایک نرس تھی وہ پروفیشنل ڈاکٹر نہیں تھی اسی لیے خون کے بہاؤ کو نہ روک سکی اور نازیا کی جان چلی گئی بچہ تو اس نے حاصل کر لیا تھا مگر وہ معصوم بھی زیادہ دیر زندہ نہیں رہ پایا اور اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا میری بہو کے جنونی پن نے ایک ہستے بستے گھر کو اجار ڈالا پہلے وہ اتنا عرصہ پریگنٹ بند کر ہم لوگوں کو دھوکہ دیتی رہی پہلی بار بھی اس نے ابورشن کا جھوٹا ناٹک کیا تھا اور اب کچھ دن پہلے جب وہ فیصلہ بات گئی تھی تو ان لوگوں کا یہی پلان تھا کہ وہاں پر کسی بچے کو حاصل کر لیا جائے لیکن این مقتر ان لوگوں نے اپنا بچہ دینے سے منع کر دیا تو ان تینوں کو ناکام واپس لوٹنا پڑا لیکن ان کے پاس پھر بھی نازیا کا آپشن تو بہرحال موجود تھا ہی اس کی سہیلی پیسوں کے لالچ میں اس کے لیے بچے کا انتظام کر دی پھر رہی تھی اور اس نے ہی نازیا کے بارے تھا وہ شروع دن سے ہی سب کو دھوکہ دیتی رہی تھی اور اب تو حد ہو گئی کہ ایک زندہ عورت کا پیٹ چاک کر کے اس کا بچہ لینے کی کوشش کرنا تو انسانیت کی ہی توہین تھی اس سب میں اس کی سہیلی اور ماں نے بھرپور ساتھ دیا تھا وہ کیسی ماں تھی جس نے اپنی بیٹی کو غلط راستے پر چلنے سے نہیں روکا بلکہ اس کا اتنا ساتھ دیا ٹھیک ہے اولاد ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے مگر اس کے لیے اتنا کیا جنون کہ کسی دوسرے کا ہی پیٹ چاک کر دیا جائے پولیس نے ان تینوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جبکہ نازیا کا شوہر اور اس کے چھوٹے سے بچے کو دھاڑے مار کر روتے ہوئے دیکھ کر ہم سب کا دل پھٹ رہا تھا کیا اس کو اولاد کے اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ